موسیقی میں اس چھوٹے سے لیکچر میں ڈسکس کریں گے بریفلی تو لیٹس سٹارٹ کہ وٹی بریٹس کیا ہوتے ہیں وٹی بریٹس آر ارگنیزم تیٹ پوسیس بیک بون انسائیت تیر بڈیز میں پتہ ہیں کہ وٹی بریٹس کو انوٹی بریٹس سے ڈسٹینگوش کس بیس پر کیا جاتا ہے اس بیس پہ کیا جاتا ہے کہ وٹی بریٹس وہ ارگنیزم ہیں جو کہ بیک بون رکھتے ہیں اپنی بوڈیز کے اندر اور انوٹی بریٹس میں ہم نے اپنے پہلے ویڈیو میں میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں سارے انوٹی بریٹس کے فائلہ کے بارے میں پہلے بتایا تھا کہ وہ ارگنیزمز جن کے اندر بیک بون موجود نہیں ہوتی ان کو ہم انوٹی بریٹس کے اندر کیٹرگرائز کرتے ہیں تو پوریفیرا سے لے کر ہم نے بات کی تھی آر تھوپورڈا تک ایک آنڈر میٹا وہ سارے کیا تھے وہ سارے انوٹی بریٹس تھے اور اب ہم وٹی بریٹس کے بارے میں پڑھیں گے جس میں فیشز آ جاتی ہیں پروگز آ جاتی ہیں لیزرڈز فیبینز برڈز ماملز یہ سارے کیس میں ہیں وٹی بریٹس میں ہیں سب سے پہلے ہم وٹی بریٹس کی کلاسیفیکیشن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ وٹی بریٹس کی کلاسیفیکیشن میں کلاس پائسیز آ جاتی ہے کلاس ایم فیبیا ہے کلاس ریپٹیلیا ہے کلاس ایوز ہے اور کلاس میمیلیا ہے تو آج ہم اپنے اس ویڈیو میں پانچ کلاسیز کے بارے میں بات کریں گے پائیسیز کے اندر ہم فیشیز کو لیتے ہیں ایمفیویانز کے اندر ہم فروگ اینڈ ٹوٹ کو لیتے ہیں ریپٹیلیا کے اندر ہم لیزرز سنیکس بغیرہ ہماری ریپٹیلیا کے اندر آ جاتی ہیں کلاس ایڈز ہمیں پتا ہے کہ برڈز ہیں اور میمیلیا کے اندر ہم میمالز کو ڈسکس کریں گے ایک کر کے ہم سب کو بریفلی ڈسکس کریں گے ڈسٹینگویش کریکٹرز کو دیکھیں گے ہم ان کے فیکٹس کو دیکھیں گے جنرل کریکٹرز کو دیکھیں گے اور بہت زیادہ ایمپورٹنٹ پوائنٹس کو آج ہم ڈسکس کریں گے سو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ ویڈیو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ آپ سے کوئی بھی پوائنٹ مسنا ہو جائے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پہلے ہم پائیسیز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں فیشیز فٹ اس فیش کیا ہے فیش جو ہے وہ کوڑ بلڈیڈ اورگنیزم ہے کوڑ بلڈیڈ یہ فیش کو یہ آپ سے فیش کی دیفنیشن پوچھیں کہ فیش کیا ہے تو ہم بتا سکتے ہیں کہ فیش ایک ایسا اورگنیزم ہے ایسا ویڈیوڈیڈ ہے جو کوڑ بلڈیڈ ہے ویڈیوڈیڈ ہے سٹریم لائنڈ بوڈیز ہوتی ہیں ان کی آپ یہ اس کی ڈائیگرام بھی آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ فیش ہے آپ کو دکھائی ہوئی فیش کے اندر اس کی بوڈی سٹریم لائنڈ ہے اور اس کے اندر گلز ہوتی ہیں جس کے ذریعے رسپائر کرتی ہیں یہ دسٹینگوش کریکٹر ہے فیش کا اور یہ اس کی ڈیفنیشن میں بھی آتا ہے کہ فیشیز کے اندر گلز ہوتی ہیں جن کے ذریعے وہ رسپائر کرتی ہیں وارٹر کے اندر رہتی ہیں تو ان کے اندر لنگز نہیں ہوتے ان کے اندر گلز ہوتی ہیں اور ورٹیبریٹ اگر ہم بات کریں پائسیز کی جنرل کریکٹرز کے بارے میں تو یہاں پہ کچھ ڈیفرنٹ ٹرمز میں نے دینی ہیں دیکھیں فیش کی فار اگزامپل انٹیریئر دیکھیں تو انٹیریئر فیش کے اگر ہم جب بات کرتے ہیں تو وہ ٹورڈز دا ہیڈ ہوتی ہے پوسٹیریئر جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کارڈل کی طرف آ جاتی ہے کارڈل مطلب اس کی ٹیل کی طرف اور کرینیل مطلب اس کی ہیڈ کی طرف اگر ہم اس کے کہہ سکتے ہیں کہ دورسل سائٹ فیش کی کونسی ہے تو وہ اس کی بیک سائٹ ہوتی ہے اگر ہم کہیں کہ اس کی بینٹر سائٹ کونسی ہوتی ہے تو وہ اس کی بیلی سائٹ ہوتی ہے فیش کی لیٹرل سائٹ کونسی ہے فیش کی لیٹرل سائٹ جو ہے وہ اس کی سائٹس کو بولتے ہیں میڈیل پوزیشن کونسی ہے ٹورڈز دا میڈیل لائن کی طرف ہوتی ہے ڈسٹر پوزیشن away from the center or the region جہاں پہ فش کا کہہ سکتے ہیں center ہوتا ہے اگر ہم اسے away جائیں تو وہاں پہ اس کی distant position اس کو count کرتے ہیں proximal part کون سا ہوتا ہے proximal part towards the center or the origin سنٹر کی طرف جائیں یا اس کی origin کی طرف جائیں تو اس کا proximal part کہلاتا ہے buckle part اگر کوئی فش کا پوچھ لے کہ buckle part کون سا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں بگ کا ظاہری بات ہے نام ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ mouth کا جو region ہے وہ اس کا buckle کا region ہوتا ہے اگر ہم سے کوئی پوچھ لے کہ فش کا pectoral fin کون سا ہوتا ہے تو وہ each side behind the upper column جو فش کا upper column ہے اس کے پیچھے ہر سائٹ پہ جو اس کے pectoral fins ہیں وہ اس کے pectoral fins کہلائیں گے pelvic fins جو ہیں وہ اس کے ventral surface پہ جو موجود ہوتے ہیں کس کے نزدیک head کے نزدیک تو وہ اس کے pelvic fins کہلائیں گے اور analfin اس کے anus کے جو behind ہوتے ہیں یہ کچھ terminologies تھیں جو ہم fishes کو لے کر use کرتے ہیں تو آپ سے یہ میں نے chart شیئر کیا ہے آپ یہ chart کو دیکھ لیں اچھی طرح سے ان terminologies کو سمجھ لیں تاکہ آپ کو ہی turns clear ہو جائیں اچھا جی move کرتے ہیں fishes کی general characters کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے تو یہ تو سب کو یہ پتا ہے کہ fishes کے اندر external fertilization ہوتی ہے کیونکہ fishes water cleaving ہوتی ہیں water کے اندر رہتی ہیں تو ظاہری بات ہے اپنے جو fertilization کا process ہے یہ water کے اندر کریں گے کیونکہ internal fertilization کی body کے اندر نہیں ہوتی بلکہ external fertilization ہوتی ہے اگر سپرمز کی water کے اندر water medium use ہوتا ہے تو اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ fishes کے اندر external fertilization ہے fishes کے اندر جو hurt ہے وہ 2 chambered heart ہوتا ہے صرف fishes کے اندر vertebrates کے اندر صرف ایک fish ایسا organism ہے جس کے اندر shift اور shift 2 chambered heart ہوتا ہے باقی کے اندر 3 اور 4 آپ کو ملیں گے vertebrate column ان کے اندر موجود ہوتا ہے throughout the life except hag fishes very important point ہے کہ hag fishes یہ exception ہے اس کے علاوہ تمام fishes کے اندر آپ کو vertebrate column ملے گا تو یہ ایک سب پوچھ بھی لیتے ہوتے ہیں کہ کون سی fish ہے جس کے اندر vertebrate column throughout the life exist نہیں کرتا تو وہ hague fishes ہیں اوکے next بات کرتے ہیں ان کے circulatory system کے بارے میں ان کے اندر closed circulatory system یہ تو میں پتا ہے کہ جو بھی vertebrates ہیں ان کے اندر closed circulatory system ہے دوسرا جو circulatory system ہوتا ہے وہ open circulatory system ہوتا ہے اور یہ سب کو پتا ہے کہ open circulatory system وہ circulatory system ہوتا ہے جو کہ کیا ہوتا ہے closed circulatory system وہ circulatory system ہوتا ہے وینز میں جو کہ آئٹریز میں یعنیس بلڈ ویسلز کے اندر رن کرتا ہے تو ایسا سسٹم کلوز سرکولیٹری سسٹم کہلاتا ہے جبکہ اوپن سرکولیٹری سسٹم ایسا لیمپ ایسا فلیوڈ وہ اوپن ہی موف کر رہا ہوتا ہے وہ کسی ویسلز میں کی طرف موف نہیں کرتا ان کے اندر کوئی آئٹریز نہیں ہوتی ہیں کوئی بلڈ ویسلز نہیں ہوتی ہیں کوئی وینز نہیں ہوتی ہیں تو یہ سارے جو ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں وہ سارے ہوتے ہیں open circulatory system لیکن vertebrates کے اندر اور Pisces fishes کے اندر ہمیں closed circulatory system ملتا ہے next اگر ہم ان کے structure کے بات کریں تو سیلومیٹس and سیلم is divided into پیریکارڈیل and پلیورو پیرٹونیل کیوٹی کیونکہ یہ true سیلومیٹس ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ سیلومیٹس جن کے اندر کیا ہوتی ہے ہم پتہ ہے کہ سیلم جن کے اندر true سیلم موجود ہوتی ہے تو اس کو ہم سیلومیٹس کہتے ہیں اور سیلم ان کی دو کیوٹیز کے اندر اس کو ہم پیریکارڈیل اور پلیورو پیرٹونیل کیوٹی کہتے ہیں وہ divided ہوتی ہیں آگے ہم بات کر رہی ہیں امفیبینس کی جو کہ second vertebrates ہیں امفیبینس بیسیکلی کیا ہوتے ہیں ان امنیوٹس ہیں اور ایک سیلومیٹس ہوتی ہے فیشئیز嗯 کے لئے کیونکہ عینم یاورٹس ہیں آپ کو یہ term ہی بتا رہی ہے ہم نے فیشیز کی بارے میں بات کی تھیں فیشیز بھی عینم یاورٹس ہوتی ہیں اور امفیبینس بھی عینم یاورٹس ہوتی ہیں فیشیز بھی وارٹس کے ضرورے اپنے ریپروڈکشن کو پروسس کو جو ہے وہ سکسس میں لاتی ہیں اور امفیبینس بھی وارٹس کے ضرورے ہی اپنے ریپروڈکشن کا عمل جو ہے وہ کیا کرتے ہیں سکسیس میں لاتے ہیں دیکھیں آپ کہ ان کو وارٹر کے اندر چونکہ بیشہ کچھ ہمیں ایمفیبیان ایسے بھی ملیں گے سٹوڈنٹ جو کہ ترسیل ہوتے ہیں کچھ پروگر ہمیں ملتے ہیں جو باہر ہمیں وہ کر رہے ہوتے ہیں وار کر رہے ہوتے ہیں ملتے ہیں لیکن جم کر رہے ہوتے ہیں ملتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کو ریپروڈکشن کے لیے جب یہ ریپروڈکشن کریں گے تو یہ وارٹر کے اندر جا کے اپنا ریپروڈکشن کا عمل کرتے ہیں اسی وجہ سے ان کو ایمفیبیان کا نام دیتے ہیں یہ ایولڈ ہوئے ہیں فیش سے یہاں سے آپ اس ٹائیگرام میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیل سے یہاں فیش سے یہ انہیں ایولیوشن کا پروسیز دیکھایا ہے فیش کے بعد پروسیچر کس کا ہوا تھا ایمفیبیان کا ایمفیبیان سے پھر اپٹائل اپٹائل سے بھی برڈ اور برڈ سے بھی ماملز جو لیے ٹیسٹ ہیں وہ بھول ہوئے تھے ایمفیبیان کے جنرل کریکٹر کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ٹوٹل فیفٹی فور ہنڈر لیمک سپیشیز جو ہیں وہ ایمفیبیان کی پائی جاتی ہیں بوڈی اس ڈیوائیڈڈ اینٹو ہیڈ نیک اینڈ ٹرنک یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کی بوڈی جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے ہیڈ میں نیک میں اور ٹرنک میں ٹھیک ہے تمام بوڈی کی ڈیویشنز ہوتی ہیں یہاں پہ آپ اس ڈائیگرام میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ پروگ ہے یہاں پہ اس کی اوپر سے جہاں سے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہیڈ ہے ہیڈ کے نیچے اس کا نیک کا پورشن دکھایا ہے نیک کے نیچے اس کا پورا پورشن جو نیکس جس کو بوڈی بولتے ہیں اس کو ٹرنک اچھا جی تو ٹو پیرز آف لیمز جن کے اندر موجود ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہم ان کو ٹیٹرپورز کہتے ہیں سم آر لیگلیس جس کو سیسیلینز بولتے ہیں وہ بھی امفیبینز کے اندر ہیں اور کچھ امفیبینز ایسے ہوتے ہیں جو ٹیٹرپورز ہوتے ہیں جیسے کہ فروگز ہو گئے ٹوڑز ہو گئے کچھ لیگلیس ہوتے ہیں جیسے کہ سیسیلینز ہو گئے تو یہ سارے امفیبینز کی کچھ ڈائیورسٹی ہے جو ہم نے بات کی ہے اگر ہم ان خبص کی ریسپائریشن کی پείت کریں تو ریسپائریشن ان کے اندر بہت افیشنٹ ہوتی ہے کیسے افیشنٹ ہوتی ہے کہ یہ لنگ ہی زرین راغ کرتے ہیں گلز کے زرین ریسپائریڑz نہیں کرتے اور ایک اور مزی کئی بات کہ ان خبص کی ان خبص چود ہیں وہ مور ی ان لو شادیت آیا ہے ریسپائیڑ کہ اکڑا ہاتھ چکوئے ہیں اب ان کے دعنے ان کی سکین بھی سم ٹائم ان ٹائم ہوتی ہے for the purpose of respiration تو اگر یہ لنگز کے ذریعے کریں گے تو ایسی respiration کو ہم pulmoni respiration کہیں گے اگر یہ mouth کے ذریعے respiration کریں گے تو ایسی respiration کو ہم buckle respiration کہتے ہیں اور اگر یہ skin کے ذریعے respiration کرتے ہیں تو ایسی respiration کو cutaneous respiration بولتے ہیں اور یہ تمام respiration skin کے اندر ہوتی ہیں amphibians کے اندر 10 periods of cranial nerves ان کے اندر موجود ہوتے ہیں اب یہ تمام vertebrates کا یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں کہ کون سے vertebrates میں کون سے پیرز موجود ہیں cranial nerves کے کتنے پیرز موجود ہیں اور vertebrates کتنی موجود ہیں یہ اکثر پوچھ لیتے ہیں یہ آپ کو آنے بیچ یہ فنگر ٹپس پہ ہمارے ہوگا تو amphibians کے اندر کتنے ہیں 10 پیرز ہیں cranial nerves کے fertilization کے اگر ہم بات کریں تو fertilization ان کے اندر separate sexes ان کے موجود ہوتے ہیں اور ان کے اندر internal fertilization کا process ہوتا ہے سیسیلینز اور سیلمینڈرز کے اندر internal fertilization ہوتی ہے لیکن باقی تمام جو amphibians ہم جب common observation کی دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ زائری بات ہم نے پہلے بھی بات کیا اسی lecture میں کہ amphibians کو reproduction کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے water کی ضرورت ہوتی ہے frog tote جو ہیں وہ external fertilization ہی کرتے ہیں لیکن یہاں پہ جو ہے وہ exception ہے سیسینئر اور سیلمینڈرز کی اور ان کے اندر کیا موجود ہے ان کے اندر internal fertilization کا process ہوتا ہے اگر ہم ان کے ایکس کی بات کریں ایکس بھی سب کے آپ کو پتا ہونے چاہئے کہ کون سے vertebrate میں کون سے ایکس موجود ہیں تو amphibians کے اندر میزو لیسیتھل ایکس موجود ہوتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ایکس کو ہم categorized کرتے ہیں a لیسیتھل میں میگا لیسیتھل میں مائیکرو لیسیتھل میں اور میزو لیسیتھل میں تو میزو لیسیتھل ایکس وہ ایکس ہوتے ہیں جن کے اندر amount of york moderate amount میں موجود ہوتی ہے تو amphibians کی جب بھی ہم بات کریں کہ ہمارے mind میں کیا آئے گا کہ یہ میزو لیسیتھل ایکس رکھتے ہیں اگر ہم بات کریں mammals کی تو mammals کے اندر مائیکرو لیسیتھل یا الیسیتھل ایکس ہوتے ہیں کہ بلکل ہی amount میں نہیں نہ ہونے کے برابر یا بہت minute amount میں ان کے اندر جو ہے وہ یوک ہوتی ہے ان کے ایکس کے اندر تو اس کو الیسیتھل بھولتے ہیں اور کچھ vertebrates کے اندر میگا لیسیتھل بھی ایکس موجود ہوتے ہیں جن کے اندر بہت زیادہ یہاں پہ ایک اور بات پیڈو مارفوسیس کا پروسس ہوتا ہے amphibians کے اندر اور وہ سیلمینڈرز کے اندر ہوتا ہے اب پیڈو مارفوسیس آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہوا کہ وہ کیا چیز ہے پیڈو مارفوسیس کا عمل ایسا عمل ہے جس کے اندر سیلمینڈرز کے جو larvium کہہ سکتے ہیں یا وہ ینگرز ہوتے ہیں وہ چھوٹے ایج میں اپنی ارلی ایج میں ہی وہ سیکسوال میچورٹی کا پروسس جو ہے وہ کر لیتے ہیں مطلب وہ سیکسوال میچور ہو جاتے ہیں ایڈ دی ٹائم آف میچور آف وین دی ینگ تو جب بہت ہی چھوٹے ہیں وین دی ایمیچور بٹ دی میچور وہ میچور ہو جاتے ہیں اور ان کو سیکسوال سیکسوال ان کے اندر کریکٹرز آ جاتے ہیں میچوریشن کے تو اس طرح کے عمل ہم کیا کہتے ہیں پیڈو مارفوسیس کہتے ہیں اور پیڈو مارفوسیس کا عمل ہمیں کہاں ملتا ہے ایمفیبینز کے اندر سیلمینڈرز کے اندر ملتا ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ریپٹائلز کے بارے میں ریپٹائلز بھی بٹی بریٹس کے کٹیگری میں آتا ہے اور ریپٹائلز کو ہم فرسٹ ایمیونز بولتے ہیں ہم فرسٹ کمپلیٹ لینڈ بٹی بریٹس بھی بولتے ہیں سو ریپٹائلز کے اندر ہم ان کو فرسٹ ایرش Lil بولتے ہیں کمپلیٹ لینڈ بٹی بریٹس ہے یہ ان کو تینیڈ نو واترazioni بیشن کیونکہ ایسی ترлюч بیشن بیشن بٹی برند پیشن بانی کی سورت ریپٹکچن کیا لیزر ہو گئی سناکس ہو رہا ہو گئے یہ رپٹائلز میں آتے ہیں تو وہ کمپلیٹلی لینڈ کے اوپر اپنے یہ رپروڈکشن کامل کرتے ہیں پرسٹ رپٹائل پر ایک تھائرستیگا ہم تھائرستیگا کو پہلا رپٹائل مانتے ہیں ڈبل سرکولیشن ہوتی ہے ان کے اندر ان کا جو ہرٹ ہے وہ ٹو ایٹریم اینکمپلیٹلی ڈیوائیڈیڈ ان کا جو ہے وہ ان کے وینٹریکلز ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن خوپلیٹلی ڈیوائیڈ مانس کے ان کے اندر خوپلیٹلی ڈیوائیڈیڈ ہوتا ہے انٹو ڈوڈریکلز بیسے تو ان کا جو ہرت ہوتا ہے وہ 3 چمبر ہوتا ہے لیکن جو خوپلیٹلی ہے اس کے اندر ایک سےپشن ہے اس kantor جو ہرت ہوتا ہے وہ four چمبر ہوتا ہے کیونکہ ان کا جو لکھ ہوتا ہے وہ полностью ڈیوائیڈیڈ ہوتے ہیں ایکٹو россومینے ہوتے ہیں تو ایکٹو تھرم ہے یہ ایکٹو تھرم مطلب یہ کہ ریپٹائلز جو بھی ہیں وہ اپنے باڈی کا تیمپریچر خود مینٹین نہیں کر سکتے وہ وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے جہاں پہ باڈی کا تیمپریچر یہ اپنے اپنے انوارمنٹ جو ہے وہ انوارمنٹ سے گین کرتے ہیں خود نہیں یہ سیٹ کر سکتے اینٹو تھرم وہ ہوتے ہیں جو خود مینٹین کرتے ہیں بائی شیورنگ نون شیورنگ ترموجینیسیز اور بہت سے میکنیزم سے ریپٹائلز جو ہیں چاہے ہم ریپٹائلز دیں یہ ایکٹو تھرم ہے ہم نے اکثر لیزرڈز کو سنیکس کو باسکنگ کرتے دیکھا ہوگا جو سورت جب نکلتا ہے تو وہ اپنے پوزیشن اس طرح کر کے باسکنگ کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے ہیٹ گین کر رہے ہوتے ہیں اپنے پوسٹرز چینج کر کر کے وہ کر رہے ہوتے ہیں ان کی پریزنس بھی ڈپینڈ کرتی ہے سمرز کا سیزنز آتے ہیں یا وینٹر کے سیزن ہوتے ہیں تو یہ اپنے پریزنس بھی ویری کرتے ہیں سو ہم ان کو ایکٹو تھرم کے اندر کیٹیگرائز کرتے ہیں مونیٹر لیزرڈ ایکسپشن ہر جگہ ہوتی ہے ایکسپشن یہاں پر بھی ہے ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ انڈین پائیتھن اور مونیٹر لیزرڈ مونیٹر لیزرڈ بہت زیادہ وام ایریاز کے اندر پائی جاتی ہے تو یہ چونکہ اس نے سہرہ غیرہ کے اندر یہ موصلیہ میں ملتی ہے تو سہرہ کے اندر ظاہری بہت ہے تیمپریچر بھی بہت ہارڈ ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے تو اسی وجہ سے یہ اینڈو تھرم ہے اور اپنے بوڈی کا تیمپریچر اکورڈنگلی مینٹین کر سکتے ہیں that's why یہ ہمیں ہارش یا وارم تیمپریچر کے اندر گرم علاقوں کے اندر بھی ہمیں ایزیلی ملتے ہیں فردر جنرل کریپٹرز کی دیکھیں تو ریسپائریشن ان کے اندر لنگس کے اندر ظریعے ہوتی ہے گلز کے ذریعے نہیں ہوتی ہم نے فیشیز کا گلز کے بارے میں پڑھا تھا ایمفیبینز بھی لنگس کے ذریعے کرتے تھے سکین کے ذریعے بھی کرتے تھے ماؤت کے ذریعے بھی کرتے تھے لیکن جو ریپٹائلز ہیں وہ لنگس کے ذریعے اپنے ریسپائریشن کرتے ہیں تو لنگس کی ریسپائریشن کو کیا کہیں گے آپ نے یہ اپنے کمنٹ بوکس میں بتانا ہے فیٹلائزیشن ان کی سیپرٹ سیکسیز ہوتے ہیں اور ان کی انٹرنل فیٹلائزیشن ہوتی ہے کمپلیٹ لینڈ ویٹی بریٹس ہیں ان کو ریپروڈکشن کے لیے وارٹر کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ان کی وارٹر میں رہتے نہیں ہیں اس لئے ان کو کوئی ایکسٹرنل فیٹلائزیشن کا ایشو ہے ہی نہیں تو یہ انٹرنل فیٹلائزیشن ہی اپنی بوڈی کے اندر ہی آرام سے فیٹلائزیشن کامل کرتے ہیں 12 پیئرز آف کرینیل نرز ان کے اندر موجود ہوتی ہیں ریپٹائز کے اندر یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ امفیبینز کے اندر ہمیں پڑھاتا کہ 10 ہیں اسی طرح سے ریپٹائز برڈز ماملز کے اندر 12 پیئرز آف کرینیل نرز موجود ہوتے ہیں تو یہ ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہیں کچھ ہی آپ کو یاد ہونے چاہیے نیروس سسٹم دیکھیں ہم تو نیروس سسٹم ان کا ویل ٹیویلپٹ ہوتا ہے ریپٹائز کا کیونکہ ان کے اندر کچھ ایسے اورگنز بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ امفیبینز کے اندر نہیں تھے like جیکوپسنز اورگنز بیری فیمس اورگنز ہم سے ایک سر پوچھا بھی جاتا ہے انٹریویوز میں بھی پوچھ لیتے ہیں کہ جیکوپسنز اورگنز جو ہے وہ کس کے اندر پائے جاتے ہیں ان کے میرا بھی جب انٹریویو تھا میں دینے گئی تھی کھولیج میں تو اس ٹائم بھی مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ جیکوپسنز اورگنز کیا ہوتے ہیں اور کن کے اندر پائے جاتے ہیں تو یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے جیکوپسنز اورگنز کس کے اندر پائے جاتے ہیں یہ ریپٹائز کے اندر ہوتے ہیں اور ان کا فنکشن کیا ہے یہ فور دا سینس آف سمیل کے لئے یوز ہوتے ہیں اور اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر اورگنز امفیبینز کے نصبت ویلڈیویلپٹ ہیں فردر کریکٹرز دیکھیں تو ایکڈائسیز کا عمل ہوتا ہے تمام ریپٹائلز میں لیکن ایکسپٹ کروکوڈائلز کروکوڈائلز کے اندر ایکڈائسیز نہیں ہوتی ایکڈائسیز کیا ہے بتاتے چلوں ایکڈائسیز کا عمل وہ عمل ہے جس کے اندر آپ اورگنیزمز جو ہیں وہ اپنی اولڈ ایکزو سکیلٹن کو شیٹ کر دیتے ہیں اتار دیتے ہیں اور اس کی جگہ نیو کیوٹیکل آ جاتی ہے اپنا پرانا اس کو اتار کے سکیلٹن کو اتار کے اس کا کور اتار دیتے ہیں اپنی باڈی کا اور نیو کورنگ اپنی باڈی کے اندر چڑھا لیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایکڈائسیز اور وہ ہمیں سنیکز کے اندر بھی اکثر ملتی ہے کہ نیو ہمیں ہے جیسے کہ فریش فریش ان کی اوپر سے سکیلٹن ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ کیوں ہوتی ہے ان کی کیوٹیکل فریش کیونکہ ایکڈائسیز وہ نیو اپنے کیوٹیکل کو رینیو کرتے رہتے ہیں تو اس طرح کامل ہمیں اکثر جو ہے وہ لیسٹس کے اندر بھی ملتا ہے اور یہ موسٹلی سنیکس کے اندر بھی ملتا ہے لیکن کروکوڈائلز کے اندر ہمیں یہ بلکل نہیں ملتا دائیسیز کروکوڈائلز نہیں کرتے اور ویری امپورٹن پوائنٹ کہ ان کی کوئی لارول سٹیجیز بھی نہیں ہوتی اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی انویٹیو ریٹس کی تو وہ آپ دیکھ لیں اس چینل پر موجود ہے ایک ہی ویڈیو میں ہم نے تمام انویٹیو ریٹس کے فائلہ کو ڈسکس کیا تھا تو اس کے اندر میں نے آپ کو لارول سٹیجیز بھی بتائیں تھیں تمام انویٹیو ریٹس کے فائلہ کی ون بائی ون کے تمام انویٹیو ریٹس کے فائلہ کے اندر کس فائلہ کے اندر کون سا اکویٹیک لارول سٹیجیز موجود ہیں تو رپٹائلز اگر ہم بات کریں رپٹائلز کے اندر اکویٹیک لارول سٹیجیز موجود نہیں ہے کیونکہ ایک وارٹر کے ساتھ ان کے دینا دینی نہیں ہے یہ又ی واڈر کے اندر رہتے ہی نہیں ہے جب واڈر کے اندر رہیں گے نہیں تو ان کا لوڑہ سڈیجیز ان کے اندر ہوں گی نہیں جانا دیکھیں ان کی تو میٹا نیفری کیڈنی کیڈنی سے بھی بہت قیسٹنز آجاتے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ تین طرح کے قیڈنی زündenی ہے مپآیا مممتاز میں ٹھ ف کا نیفرو رس czy کے اندر آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ میں تمام فیشی سے لے کر ہمیں میٹا نیفری کیٹنی ملتی ہے ان کے اندر انٹرنل فرٹیلائزیشن کامل ہوتا ہے انٹرنل فرٹیلائزیشن ہمیں پتہ ہے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں نیکسٹ ہم بات کرنے جا رہے ہیں برڈز کے بارے میں برڈز بہت ہی خوبصورت کیریچر ایلا جالا کی اس میں ڈائیورسٹی بھی بہت پائی جاتی ہے برڈز کے ٹوٹل سپیشیز جو ہیں وہ 9900 سپیشیز ہیں ان کی بوڈی آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو ڈائیگرام میں بھی نظر آرہی ہے کہ سپائنڈل شیپ ان کی بوڈی ہے فارلیمز آر موڈیفائیڈ انٹو وینگز ان کے فارلیمز جو ہیں وہ موڈیفائیڈ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں وینگز میں اور یہی ان کی ایڈاپٹیشن ہے ریپٹائل سے جب برڈز بنے تھے تو ان کے فارلیمز ریپٹائلز میں تو فارلیمز تھے لیکن فارلیمز کے ساتھ کیل کے ساتھ اٹیچ ہوئے وینگز ہمیں ملتے ہیں کس کے اندر برڈز کے اندر بوڈی is covered by epidermal feathers برڈز کی جو بوڈی ہوتی ہیں ان کے اوپر ہمیں feathers ملتے ہیں آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں جو white color کے feathers feathers بھی ان کو insulation کا کام بھی دیتے ہیں اور بہت سارے ان کے فنکشنز ہوتے ہیں feathers پہ اور ان کے wings wings کی types اور اس پہ تو ایک اور ویڈیو بن سکتے ہیں انشاءاللہ i will try to make video اگر ان کی توز کی بات کریں تو توز are modified for perching, running, walking and swimming تو ظاہری بات ہے ان کے برڈز کی توز اور برڈز کی types of wings تو اس طرح کے کچھ بیسس پہ برڈز کو ہم نے different orders میں classify کیا ہوا ہے تو کچھ برڈز ہوتے ہیں جو perching کرتے ہیں کچھ running کرتے ہیں کچھ walk کرتے ہیں کچھ ہمیں swimming کرتے ہیں بھی water birds ہمیں منظر آ رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کی توز بھی کیسے modified ہوتے ہیں کتنا interesting points پڑھ رہے ہیں تو nature ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں برڈز کے جنرل characters کو اگر ہم فردر دیکھیں تو سب سے پہلے پہلے ہم اس کی respiration دیکھ لیتے ہیں تو respiration یہ کس کے ذریعے کرتے ہیں expensive lungs یہاں پہ word use ہوا ہے expensive lungs تو ہمیں پتہ ہے کہ expensive lungs مطلب بہت efficient respiration جو ہے وہ birds کے اندر ہوتی ہے کیونکہ ان کی respiration پرمونی respiration ہوتی ہے اور ان کی respiration lungs کے اندر ان کے air sex موجود ہوتے ہیں برڈز کے کیونکہ برڈز نے اڑھنا ہوتا ہے اپنے بوڈی کو light weight رکھنا ہوتا ہے تو برڈز نے اپنے پوری بوڈی کے اندر air sex ان کے اندر موجود ہوتے ہیں تو air sex کی وجہ سے ان کا efficient respiration system ہے اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ سب سے زیادہ efficient respiration system ہے وہ کس کے اندر ہے کونسے vertebrate کے اندر ہیں تو ہم کیا بولیں گے ہم بولیں گے برڈز کے اندر most efficient respiration system 3 air sex موجود ہوتی ہیں وہی بات جو میں آپ کو بتائی ہے اور syrenx as voice box use ہوتا ہے ماملز اگر آگے ہم پڑھیں گے ماملز میں جو use ہوتا ہے voice box وہ larynx ہیں لیکن برڈز کے اندر syrenx use ہوتا ہے as a voice box انٹرسٹنگ ہے فٹلیزیشن ان کے separate sexes ہوتے ہیں انٹرنل فٹلیزیشن ہوتے ہیں ہم آگے کتب جا رہے ہیں موڈیفائیڈ ہو رہے ہیں برڈز بن گئے تائلز بھی complete land vertebrates تھے برڈز بھی complete land vertebrates تھے تو ان کو بھی یہ وارٹ کی کوئی ضرورت نہیں تھی ان کے اندر بھی انٹرنل فٹلیزیشن ہوتا ہے ان کے اندر دسٹنگوش کریکٹر بھی ہے یہ کی پوائنٹ پہ کلوکہ موجود ہوتا ہے برڈز کے اندر کوئی انس موجود نہیں ہوتا برڈز کے اندر کلوکہ use ہوتا ہے for the purpose of reproduction ہمیں رپٹائلز کے اندر کوئی کلوکہ نہیں ملا تھا کلوکہ کس کے اندر ہوتا ہے برڈز کے اندر ہوتا ہے 12 pairs of cranial nerves ان کے اندر موجود ہوتی ہیں رپٹائلز کے اندر بھی 12 pairs تھے برڈز کے اندر بھی 12 pairs ہیں اور ماملز کے اندر بھی 12 pairs ہوتے ہیں cranial nerves کے جبکہ فیشیز کے اندر اور انفیبینز کے اندر 10 pairs ہوتے ہیں نروس سسٹم دیکھیں تو نروس سسٹم ان کا well developed ہوتا ہے as compared to رپٹائلز کیونکہ آگے modified ہو رہا ہے تو رپٹائلز کے اندر کوپسنز اورگنزم نے پڑھے تھے اس کے مطابق برڈز کا زیادہ develop ہوتا ہے اور برڈز سے پھر ماملز کا زیادہ develop ہوتا ہے double circulation ان کے اندر موجود ہوتی ہے amni orts ہیں with megalacithyl eggs تو رپٹائلز کے اندر بھی megalacithyl ہم نے پڑھا تھا آپ کو یاد ہوگا اور برڈز کے اندر بھی megalacithyl eggs موجود ہوتے ہیں اور یہ amni orts ہیں ان کی 3 germinal layers بھی موجود ہوتی ہیں اور ان کے اندر جو ظاہری بات ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ تمام برٹی بریئرز adult کے گرم بات کریں تو ان کے اندر کیڈنی کیا ہوگی matinafti کیڈنی ہوگی last but not least mammals کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں mammals ہمیں پتہ ہے mammals کا کیا mammals ہوتے ہیں mammals آج کے modern organism جو ہیں وہ mammals ان کی total 48 hunter species موجود ہیں body is covered with hairs اب کوئی mammals جیسے ہم نے کوئی فش کو define کیسے کرے گا فش کو ایسے define کرتے ہیں کہ cold blooded ہیں water living ہیں stream line body ہیں گلز رکھتی ہیں تو یہ سارے فش کو تھا amphibians میں ہم نے پڑھا birds reptiles کو بھی ہم نے پڑھا mammals کو اگر ہم کوئی define کریں کہ کیا ہے mammal کوئی آپ سے پوچھ لیں being biology student being zoologist اگر کوئی آپ سے پوچھ لیں کہ mammal کو define کریں تو آپ کہیں گے that organism whose body is covered with hairs hairs پہلے اور کسی organism کسی vertebrate میں نہیں ہوتے mammals کے اندر ہوتے ہیں endothermic ہوتے ہیں homeothermic ہوتے ہیں اور skull ان کی two occipital condylin کے اندر موجود ہوتی ہے endothermic birds اور mammals دونوں endothermic ہیں مطلب کیا ہے کہ اپنی body کا temperate کی maintain کر سکتے ہیں according to environment اور homeothermic بھی کچھ ہوتے ہیں جو کہ variations تو ہر جگہ ہوتی ہیں تو ظاہری بات ہے کہ کچھ homeothermic بھی ہوتے ہیں middle air with three aerosicles ان کے اندر کون کون سی ہوتی ہیں maleas incas اور staps birds کے اندر sieves staps موجود ہوگی ٹھیک ہے اور mammals کے اندر کیا ہوتی ہیں three middle air ossicles موجود ہوتی ہیں modified ہو گیا ہے اب mammals آگئے ہیں تو mammals اب جائری بات ہے ہم بھی mammalia میں categorized ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں خود کو کہ ہمارا کتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ well developed ہم باقیوں سے ہیں birds کو لے لیں اسے fishes amphibians سے لے لیں تو ہم mammals both well developed ہیں mouth with ڈائی فائی ڈونٹ and hetero ڈونٹ teeth mouth کے اندر دو طرح کے teeth ہوتے ہیں ڈائی فائی ڈونٹ اور hetero ڈونٹ اگر ہم brain کی بات کریں تو brain ان کا large developed brain ہوتا ہے پتہ ہے ہمیں کہ جن کا بہت زیادہ ہم نے پتہ ہے کہ سب سے زیادہ آپ سے question بھی پوچھ لے کہ vertebrates میں سب سے زیادہ brain کس کا develop زیادہ ہوتا ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ mammals کا سب سے develop زیادہ brain ہوگا 12 pairs of cranial nerves ان کے اندر موجود ہوتے ہیں کیونکہ سوچنے سمجھنے کی سلائیڈ بھی سب سے زیادہ mammals میں لتالہ نے رکھی ہے تو اسی طرح سے ان کی ظاہری بات large developed brain ہے اور 12 pairs of cranial nerves وہ تو ہم پڑتے آ رہی ہیں کہ reptiles pairs of mammals میں 12 pairs of cranial nerves موجود ہوتے ہیں دیکھیں کچھ میں نے یہاں پہ ڈائیگرام میں دکھائیں mammals لتالہ کی creature ہے کتنی خوبصورت mammals ہیں double circulation اور میگا لیسی تلین کے ڈائیگز ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہیں میٹا نیفریک ان کے اندر کیڈنی موجود ہے تو یہ پوائنٹس کچھ تھے جو ہمیں آرڈی پتا تھے نیکسٹ اگر ہم اس کے کچھ پوائنٹس کی بات کر لیں respiration اگر دیکھ لیں تو respiration ان کے اندر lungs کے ذریعے ہوتی ہے with alveoli ٹھیک ہے lungs کے ذریعے پتہ ہمیں کہ lungs کے ذریعے ہوتی ہے اس کو پلمونی respiration کہتے ہیں birds کے اندر lungs کے اندر air sex تھے لیکن اس کو ہی modified ہو کر mammals کے اندر نام دے دیا گیا ہے alveoli کا alveoli وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ ہمارے gases کا ایکسچینج ہوتا ہے carbon dioxide hydro oxygen کا ایکسچینج ہوتا ہے اور جہاں پہ respiration ہوتی ہے تو وہ alveoli ہے اور ان کا وائس بوکس ہم نے birds کے اندر sarinx پڑھا تھا اور mammals کے اندر larynx وائس بوکس ہوتا ہے integument ان کی جو skin ہوتی ہیں ان کے اندر sebaceous scent and memory glands موجود ہوتے ہیں یہ بھی ایک defining character ہے mammals کا کہ mammals کے اندر memory glands موجود ہوتے ہیں جو ہمیں اور کہیں کسی بھی فائلہ میں نظر نہیں آتے وہ کس میں ہوتے ہیں mammals کے اندر ہوتے ہیں that's why یہی reason ہے کہ ایک باقی بہت سائی ڈیزنز میں یہ ریزن بھی ہے کہ ان کو mammals کہا جاتا ہے metanephary kidney ہوتی ہے non nucleated bicon cave red blood cells ان کے اندر موجود ہوتے ہیں important point urea as excretory product بہت important point ہے یہ ہمیں سب کا پتہ ہونا چاہیے میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں اگر ہم سے یہ point miss ہو گیا ہے کہ fish کے اندر excretory product اگر آپ نوٹ کرتے جائیں لکھتے جائیں fish کے اندر excretory product کونسا ہوتا ہے ammonia ہوتا ہے amphibians کے اندر excretory product کونسا ہوتا ہے amphibians وہ ہمارے excretory product excret کرتے ہیں کیونکہ یہ in between ہوتے ہیں تو یہ urea excret کرتے ہیں reptiles کی بات کریں تو reptiles جو ہیں وہ کیا excret کرتے ہیں reptiles بھی uric acid excret کرتے ہیں birds بھی uric acid excret کرتے ہیں اور mammals کے اگر ہم بات کریں تو mammals کیا excret کرتے ہیں mammals excret یوریا یوریا تو یہ سارے چیزیں تھیں جو کچھ excretory product تھے ایک سے پوچھ بھی لیتے ہوتے ہیں exceptions بھی موجود ہیں no matter ہر جگہ پہ exceptions موجود ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے گا اچھا double circulation ہوتی ہے ان کے اندر 4 chambered ان کا hurt ہوتا ہے ہم نے birds کا 3 پڑھا تھا reptiles کا 3 chambered پڑھا تھا تو mammals کا کتنا ہے mammals کا 4 chambered hurt ہوتا ہے fertilization ان کے انٹرنل ہوتی ہے اور separate sexes ہوتے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا lecture i hope آپ کو پسند آیا ہوگا thank you so much for your time اگر آپ کو کوئی بھی query ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں share کر سکتے ہیں i would like to welcome you all in comment box اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ کو اس ویڈیو کو like کرنا مت بھولیں اس چینل کو subscribe کرنا مت بھولیں اللہ تعالی آپ کو آپ کا حامی و ناصر ہو thank you so much اللہ حافظ